کہا جاتا ہے صاحب ایجنسیوں کے حوالے ہو گئے بگ گئے ایجنسیوں نے خرید لیا میں نے انہیں جواب دیا کہ جو شہید صدر کا شاگرد ہو جو امام خمینی کا شاگرد ہو جی جو آغخوی کا شاگرد ہو جس نے حوضہ تین کو دیکھا ہو جس نے دونوں دو دو حوضوں میں تدریس اور تعلیم حاصل کی ہو جب اس پر اعتماد نہیں تو بھائی تم کس کھیت کی مولی ہو اگر یہ بات ہو نہیں لہذا یہاں ہمیں میرٹ اہلیت صلاحیت کو ہم ہر بات میں مرجعیت کے طرف رجوع کرتے ہیں اس مسئلے میں کیوں نہیں کرتے ہیں ہر مشکل میں ہمیں مرجع وقت سے پوچھنا ہے اور پوچھ چکے ہیں یہ وہ کچھ منظر دکھائی دیتا ہے بعض اوقات جو سفین میں تھا مالک ایشتر لوٹ آؤ اگر لوٹ ہوگے نہیں تو یلی کو قتل کر دیں گے کچھ منظر ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے کون سے رہبر کی بات کر رہے ہیں رہبر انقلاب مکمل اعتماد جس شخصیت پر کرتے ہیں اسے ساجد نقوی کہا جاتا ہے میں ایک فریدہ شرعی سمجھتا ہوا یہ بیان دے رہا ہوں خوربتن اللہ یہ بات کر رہا ہوں اگرچہ مجھے معلوم ہے خود قائد محترم نے کئی مردموں سے کہا ہے کہ میری حمایت کو علنی نہیں کریں آپ سے پانچ سال پہلے جب بہت زیادہ حالات خرابتے تو اللہ صاحب نے مجھے خود کہا کہ میری حمایت کو علنی نہیں نہیں کریں آپ کو نقصان ہوگا آپ خطیب ہیں آپ ذاکر ہیں آپ مجالس پڑھتے ہیں آپ کی مجالس متاثر ہو جائیں گی نہیں میرا وظیفہ شرعی ہے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک خطرہ اپنے خلوص کا ان کے کام میں ملائیں وہ کون سا جمود کا دور تھا جب جمود رہا بائی یجور و باؤ کا لم تجور میرا بے تو جر دے اور تمہارا بے جر نہیں دے یہ مجلس عمل کی صورت میں اہل سنت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو برا تم بیٹھو تو صحیح نہیں عزیزو بہت ہو گئی اس ملک کے اندر بھرپور ہمیں اب میں بزرگوں سے ہاتھ جوٹ کر رہا ہوں مسلحتوں کو ختم کریں جب آپ چار مخالفوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ حمایت کرتے ہوئے بولتے نہیں ہیں آپ کو ان مختلفوں کے سامنے بولنا پڑے گا کہ پاکستان کا مالک وارس سرپرست رہبر رہنما قائد ساجد نقوی ہے ہمارے امومی جلسوں کے اندر چار آدمیوں کا ٹولہ آتا ہے ایک بہت بڑا اجتماع ہوا پاکستان میں دعوت دی گئی میں نے کہا آپ مجھے زمانت دیں گے آخر تک جلسہ آپ کے ہاتھ میں رہ گا امومی جلسے بلانے کی خواہش ہے نا بہت سے لوگوں کو عوامی جلسے بلانے کی تمنہ ہے نا بہت سے لوگوں کو جتنے بھی عوامی جلسے گزشتہ دنوں میں ہو رہے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں ان جلسوں کے اندر اقتتام پر جلسہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے کوئی اور کیش کر جاتا ہے ایک مہاز ہمارا یہ کل ادم جماعت کا کم تھا جو آپ چار چار مہاز اور سیاسی جماعتوں سے کھول رہے ہیں آپ ہر ایک سے مہاز کھولنے پر اترے ہوئے اسے آپ بیداری کہتے ہیں اسے آپ قتل و غارتگری نام دے تو بہتر ہے اس ملک کے اندر پردباری سے سیاست ہوگی سمجھداری سے حکمت سے تانائی سے ہوشیاری سے وعاملہ فہمی سے اور تدبر سے قیادت چلے گی اور ہر دور سے کہیں زیادہ سید محمد دیلوی چند دن کے لئے گھر بٹھا دیئے گئے ہر قائد کے ساتھ ہی گئے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ فال دکھائی نہیں دیتے فرمانے لگے کہ موچی چھلانگ لگانے کے لئے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے مفتی جعفر حسین کو کس کس نے عذیت نہیں پہنچائی شہید حسینی کا جو آپ کرتا لیے پھر رہے ہیں انہوں نے شہید کو کیا کچھ نہیں کہا شہید حسینی کو عذیت پہنچانے والے کم نہیں ہے لہذا ہر دور میں قیادت کو یہی سامنا کرنا پڑا ہے ان مسائل کا اور میں سلام پیش کرتا ہوں اگر ہمارے مربجہ پیری مریدی کا نظام ہوتا جو مربجہ پیری مریدی ہے اس کا نظام اگر رائج ہوتا تو میرا مرشد ساجد نقوی ہے دعوت دے رہوں مخالفین کو فیرس مرتب طرح کے ایک مذہبی قائد کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے ایک فیرس مرتب طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ایک رہنما میں ایک مذہبی رہنما میں کیا صفات ہونی چاہیے دعوت دے رہوں میں ثابت کروں گا سب سے زیادہ اہل ترین فرد اگر کوئی ہے تو ساجد نقوی ہے سب سے زیادہ اہل ترین فرد